الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عمام بات محترم حاضرین آج جس موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے رمضان اور تقویٰ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقویٰ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روز فرض کی گئے ہیں روزہ یہ رمضان کی مرکزی عبادت ہے اور اس عبادت کا مقصد کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ کتب علیکم السیام تم پر روز فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلكم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقویٰ مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے تو یہ جو مرکزی عبادت ہے رمضان کی اس کا یہ گول ہے کہ آدمی متقی بن جائے یہ اس پورے رمضان کی محنت کا پورے رمضان کی عبادت کا روزے کا جو مقصد ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ آ جائے اب رمضان کے ذریعے یا روزہ کے ذریعے ہمارے اندر تقویٰ کیسے آتا ہے اس پر ہم کچھ بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اگر ہم اس گول کو پانا چاہیں اس مقصد کو حاصل کرنا چاہیں اس مہینے یہ عبادت کی پیچھے جو اصل مقصد ہے اصل جو ٹارگٹ ہے وہ ہم کو کیسے ملے ہم وہاں تک کیسے پہنچے وہی آج ہمارا یہ ٹاپٹ ہے تو اللہ تعالی نے کہا روزہ فرض ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کے ذریعہ ہمارے اندر تقویٰ کیسے آتا ہے روزہ کے ذریعہ ہمارے اندر تقویٰ کیسے آتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ روزہ اپنے آپ میں صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے یہ بہت ساری عبادتوں کا ایک پیکج ہے یہ اپنے اندر بہت ساری عبادتوں کو سمیٹے ہوئی ہے روزہ یہ کوئی ایک عبادت نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا احتمام فرماتے تھے کہ چاہے ویکلی ریپورٹ ہو یا سالانہ ریپورٹ ہو اس کا اختتام روزے پر ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ کی عبادت یہ وہ مشن ہے جس کو لے کر ہم اس دھرتی پر پیدا ہوئی ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس دھرتی پر ہماری ڈیوٹی ہے ہم اپنی ڈیوٹی کتنی کرتے ہیں کتنی نہیں کرتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ریپورٹنگ سسٹم بنایا ہماری ریپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے یومیا ریپورٹ بھی پیش ہوتی ہے دن بھر کی رات بھر کی ویکلی ریپورٹ ہفتہ واری ریپورٹ اور سالانہ ریپورٹ ہفتہ واری جو ریپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی وہ پیر کے دن یا جمعیرات کے دن اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور ایک ترمیزی کی روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر جمعیرات کے دن روزہ رکھنے کے جو وجہ بتائی ہے وہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزہ کی حالت میں ہوں یعنی ہمارا جو آخری عمل ہو روزہ کی حالت میں ایسے جو سالانہ ریپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی وہ شابان میں سنن نسی کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں بہت کسرس سے نفلی روزہ رکھتے تھے تو عسامہ بن زید رضی اللہ انہیں پوچھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ عَرَكَ تَسُومُ شَهْرًا مِنَ شُهْرًا مَا تَسُومُ فِي شابان کہ آپ شابان میں جتنے نفلی روزے رکھتے ہیں اتنے نفلی روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے کیا وجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے رمضان کی بیش میں کہ لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ تُرْفُو فِيهِ الْعَعْمَارُ الْعَرَبِّ الْعَالَمِينَ اس ماہ میں بندوں کے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو یعنی پوری سالانہ ریپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو ریپورٹ کے آخر میں کیا ہو کہ ہم روزے کی حالت میں تھے تو یہ دیکھیں روزے کی جو عبادت ہوتی ہے اس کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمارا جو آخری حصہ ہو ریپورٹ کا وہ روزے کی حالت میں ہوتے کبھی کبھی دیکھیں ایک آدمی کی زندگی ختم ہوتی ہے اور روزے کی حالت میں ایک آدمی کی زندگی ختم ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں تریزی کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے جو چاہے کرے اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے اتنی بڑی زمانت دے دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کی حتیٰ کہ ان کی زندگی کا آخری دن جب ان پر حملہ ہوا وہ شہید کیے گئے اس دن وہ روزے کی حالت میں وہ چاہتے تھے کہ اس دنیا سے جاتے جاتے میں روزے کی حالت میں جاؤں روزہ نہیں توڑا ہوں روزے کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے یہ کسی بابرکت موت ہے تو یہ روزے کی اپنے اندر ایک اہمیت ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں یہ بہت ساری عبادتوں کو سمیٹے ہوئی ہے اس لئے روزے کی عبادت انسان کو متقی بنا دیتی ہے اس لئے اللہ نے کہا روزہ اس لئے آیا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے یہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے بہت ساری عبادتوں کو سمیٹے ہوئی ہے اور یہ ساری چیز کو ہم سمجھیں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تب تقویٰ ہمارے اندر آئے گا ہم آئیے بات کرتے ہیں کہ روزے کے ذریعے ہمارے اندر تقویٰ کیسے آتا ہے ہم اپنے روزے کو کیا رخ دیں اور اس کے اندر کیسی کالٹی پیدا کریں کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے تو تقویٰ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں ہر قسم کا تقویٰ روزے کے ذریعے ہم کو حاصل ہوتا ہے اب آئیے ایک ایک چیزیں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے چیز تقویٰ کی جو سب سے آلہ قسم ہے سب سے بڑی قسم ہے وہ کیا ہے تقویٰ کا جو سب سے بڑا میار ہے تقویٰ کی جو انتہا ہے جو آخری حد ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں بند کمرے میں اللہ سے ڈرنے لگ جائے یہ تقویٰ کی میراج ہے یہ تقویٰ کی انتہا ہے کہ آدمی تنہائی میں جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہ اکیلا ہے اور اس حالت میں اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ تقویٰ کی سب سے آلہ قسم ہے سب بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن سات قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں یعنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ یعنی عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اس میں سے ایک شخص کون ہوگا یعنی ایک قسم کن لوگوں کی ہوگی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ اَيْنَا ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اللہ کا ذکر کیا اس کی آنکھیں اشبار ہوگئے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو بہے نکلے تو یہ آلہ درجہ کا تقویٰ ہے کہ آدمی تنہائی میں ہے اللہ کا ذکر کر رہا رو رہا ہے یعنی اللہ کا ڈر ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا اکیلے اللہ کا ذکر کرتی ہے اگر وہ رو دیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہے پڑے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی در کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے آنسو بہے پڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں یعنی عرش کے سائے میں جھگے لے گا یہ تقویٰ کی سب سے عالی قسم ہوتی ہے کہ تنہائی میں آدمی اللہ سے ڈرنے لگ جائے لوگوں کے سامنے مجمع میں جماعت کے ساتھ عبادت کرنا آسان ہوتا ہے بہت سارے لوگ عبادت کر لیتے ہیں لیکن جب تنہائی میں پڑ جائیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس عبادت کو برقرار رکھنا بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے یہ لوگوں کے ساتھ میں ہے نماز کا وقت آگیا ہے نماز پڑھنا بڑا آسان ہے لیکن آدمی کئی تنہا ہو اکیلہ بیٹھا ہو اور نماز کا وقت آجائے پھر وہ اکیلے جہاں کوئی نہ ہو کسی جنگل میں ہو اکیلے کوئی آگے پیشے نہ ہو اور وہاں پہ اگر وہ نماز پڑھتا ہو تو یہ تقوی کی بات ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو یہ جو تقوی کی قسم ہے جس کے بارے میں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگے دے گا تو یہ تقوی کی قسم ہمارے اندر کون پیدا کرتا ہے روزہ پیدا کرتا ہے روزہ ہمیں ٹرین کرتا ہے کہ تنہائی میں کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ روزہ کی حالت میں جب ہم بھوک پیاس میں رہتے ہیں تو اگر ہم بند کمروں میں ہوں تو بھی ہم نہیں کھاتے ادھیری رات میں ہوں تو بھی ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے ہم بیٹھ کے وضو کر رہے چاہیں تو کچھ پانی حلق سے نیچے اتار سکتے لیکن ہم سبھال سبھال کے وضو کرتے ہیں ڈرڈر کے وضو کرتے ہیں کہ ایک قطرہ ہمارے حلق سے نیچے نہ جانے پائے اتنا آدمی اپنے آپ کو سبھالتا ہے کس لئے کس کی خوف سے کس کے ڈر سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اسے بندوں کا ڈر نہیں ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو انجام دینے کے لئے بندہ بندوں سے نہیں ڈرتا صرف اللہ سے ڈرتا انسان سے نہیں ڈرتا قوم سے نہیں ڈرتا سماع سے نہیں ڈرتا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو یہ جو تقوی ہے نا تقوی کا جو عالی قسم ہے تنہائی میں اللہ سے ڈرنا تقوی کی یہ کالٹی تقوی کی یہ قسم ہم کو کون سکھاتا ہے روزہ سکھاتا ہے تو اللہ نے کہا یہ روزہ آیا ہے لَاَلَّكُنْتَ تَقُنْتَا تَقِتُمْتَقِبَنْ جَو تو اس طرح سے ہمیں روزہ یہ تقوی سکھاتا ہے کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈر آ جاتا ہے سیکھ لو یعنی ٹرین ہو جاؤ اور ایک مہینہ اگر ہم نے ٹریننگ لی ہے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنے کی تو ایک مہینے کے بعد بھی اگر کوئی ایسا مول آ جائے کہ ہم تنہا ہو اور برائی اپنی طرف کھینچیں یہ رمضان کا جو تقوی ہم نے سیکھا نا وہ وہاں پہ ہم اپلائی کریں کہ روزہ کی حالت میں تقوی کا جو سسٹم ہماری بارڈی میں انسٹال ہوا ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے جب کوئی برائی ہمیں اپنی طرف بلائے تو ہمیں یاد آنا چاہیے کہ روزہ کی حالت میں ہم تنہا تھے نہیں کھا پی رہتے اس در سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہاں بھی اگر کوئی ہمیں رمضان کے بعد بھی اگر کوئی برائی اپنی طرف بلائے تو ہمیں یاد کرنا چاہیے گرچہ ہم تنہا ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ ہم نے سیکھا ہے رمضان میں یہ ہم کو سیکھایا ہے روزہ نے تو روزہ جو ہم کو سیکھ دے رہا ہے جو ہم کو سبق دے رہا ہے اس سبق کو تا عمر ہمیں یاد رکھنا ہے یہی مقصد و روزہ کا لَأَلَّكُمْ تَتَّقُمْتَاْكِتُمْ مُتَّكِّ وَنڈَوْ تو یہ جو تقویی کی سب سے عالق اسم ہوتی ہے یہ ہم کو کون سکھاتا ہے روزہ سکھاتا ہے یہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہے اور پورے سال ہمیں اسی پر جمع رہنا ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں رمضان میں روجہ سے اسی پر ہمیں قائم رہنا اسی پر ہمیں ڈھٹے رہنا ہے ہمیں ہر موڑ پر تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈھٹے رہنا ہے آگے بڑھتے ہیں تقوی کی ایک قسم ہے ایک بہت بڑی چیز ہے جو انسان کو متقی بناتی ہے کہ آدمی کا اپنے پیٹ پر کنٹرول ہو جائے کھانے پینے پر آپ نے سنا ہوگا نا کہ آدمی پیٹ کیلئے کیا کچھ نہیں کرتا کتنے سارے لوگ چوری ڈکیتی مار پیٹ دھوکہ دھڑی یہ سب کچھ کس کے لئے پیٹ کیلئے یعنی پیٹ کھانے کے لئے پیٹ کے لئے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا یہ بہت بڑی آزمائش ہے آدمی کا بھوکہ ہونا اس کے لئے کھانے کا بندوبست نہ ہونا یہ بہت بڑی آزمائش ہے اگر ہمارے پاس ایسی آزمائش آ جائے تو ہم اپنے آپ کو کیسے کنٹرل کریں گے اور پیٹ کے معاملے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا اور حلال راستے سے اس کی غزہ فرام کرنا پیٹ کی بھوک کو پوری کرنا حلال راستے سے یہ بھی بہت بڑا تقوی ہے اگر آدمی یہاں پہ ڈگمگا گیا تو چور بن سکتا ہے ڈاکو بن سکتا ہے ٹھک بن سکتا ہے لٹے رکھ کچھ بھی بن سکتا ہو پیٹ کے لئے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے پیٹ بھننے کے لئے بال بچوں کا پیٹ بھننے کے لئے کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتا آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اگر شادی کر لیتا بال بچے ہیں تو ان کی پیٹ بھننے کے لئے کھانے پینے کے لئے کیا کچھ نہیں کرتا جانتے بوچھتے حرام راستوں پر چلتا ہے حرام کاروبار کو چنتا ہے مقصد کیا ہے پیٹ تو روزہ سکھاتا ہے کہ پیٹ پر کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ روزہ ہمیں ٹرین کرتا ہے دو طریقے سے نہ صرف یہ کی حرام چیزوں سے ہمیں روکتا ہے کہ ہمارا رام چیز نہیں کھا سکتے بلکہ حلال چیز جو ہمارے لئے حلال ہے سامنے موجود ہے گھر میں موجود ہے اجھے بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے اس حد تک ہمیں ٹرین کرتا ہے روزہ دونوں طریقے سے روزہ کی حالت میں حرام تو نہیں کھا سکتے حلال بھی نہیں کھا سکتے چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث یہ خود سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میری لئے یعنی بندہ میری لئے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں کہ روزہ دار کیا کیا چھوڑتا ہے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے من اجلی میری وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ میری وجہ سے ایک بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو جب اللہ کی خاطر ایک روزہ دار نہ صرف ایک ہرام چیزیں نہیں کھاتا ہے بلکہ اللہ کی حکم کوئی سے حلال چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا تو روزہ ہماری تربیت اس مقام پر لا کر کرتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے حلال بھی موجود کھانا موجود ہے لیکن اللہ نے منع کیا ہاتھ نہیں لگائیں گے آپ ذرا سوچیں کہ جس کی تربیت اس انداز سے ہو جائے کہ حلال کھانا سامنے موجود ہے صرف اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کھانا تو نہیں کھا رہا تو بتائے کیا کل وہ حرام کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا حرام پیے گا حرام کھائے گا نہیں اگر کوئی اس درجے کا ڈرنا سیکھ جائے یہ تقویہ حاصل کر دے کہ اللہ کا حکم آیا حلال بھی نہیں کھانا ہے تو اللہ کے حکم سے حرام تو بدرجہ اولا نہیں کھا سکتا ہوں تو پیٹ کی وجہ سے جو پوری بربادی ہے پوری دنیا میں لوگ ایک دوسری کے ساتھ دھوکہ کرنے فرانٹ کرنے کیا کچھ نہیں ہو رہا پیٹ کی وجہ سے تو اس معاملے میں روزہ ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے کہ اس معاملے میں پیٹ کی خاطر کوئی غلط قدم ہم نہیں اٹھا سکتے اللہ تعالیٰ سے ہمیں کتنا ڈرنا ہے دیکھیں بھوک کتنی بڑی آزمائش ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھیں لوگ ڈاؤن میں جب لوگ بھوکے تھے کیا کیا حالت ہوگی لوگ لوگ لوٹنے پہ مارنے پہ پیٹنے پہ کیا کچھ کرنے پر آمدہ نہیں تھے یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ روزہ نہ ہم کو کھانا ملے اگر کھانا نہ ملے تو ہماری کیا حالت ہو جائے ہم اندازہ نہیں کر سکتے عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور میں جب قہد پڑا تھا تو عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تک یہ قہد ہے تب تک چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا آدمی پیٹ کے لئے چوری کر رہا ہے تو یہ جب نوبت آتی ہے تو بہت مشکل آزمائش میں آدمی ہوتا ہے پیٹ کا معاملہ پڑتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں اور حقیقت میں روزے دار ہی اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں ایک روزے دار آدمی کے پاس اگر کھانے کے لئے دنبر کچھ نہ ہو تو اپنی اس مشکل کو وہ عبادت کا رنگ دے سکتا ہے اس کو عبادت میں کنمٹ کر دے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومی کہ ایک دن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ تُو حل اندکم شئی کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ کیا تمہارے پاس کھانے کا کچھ ہے یعنی گھر میں کچھ ہے کھانے پینے کے لئے قالت فقلتو یا رسول اللہ ما اندنا شئی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی رسول آج گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے آج گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے قال تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّي صَائِم اگر کچھ نہیں تو آج میرا روزہ ہے اگر کچھ نہیں کھانے کے لئے تو آج میرا روزہ ہے تو فاقہ کی نوبت تھی گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا لیکن اللہ کے نبی اس مشکل کو اس آزمائش کو عبادت میں کنورٹ کر دیا روزہ رکھ لیا آپ نے اور ایک عام آدمی جس کو روزہ رکھنے کی مشک نہیں ہے روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے روزہ کی تجربے سے نہیں گجرا ہے اسے اگر بھوک سے دن گزارنا پڑے تو کیا کچھ نہیں کر لے گا کیسا کیسا قدم اٹھا سکتا ہے ایک مالدار آدمی جو کبھی بھوکا نہیں رہا ہمیشہ بیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے اچانک اس کا کاروبارٹ ٹھپ ہو جائے اور کھانے کے لئے نہ رہے یا کسی سفر میں نکلا کھانے پینے کی سہولت ختم ہوگی تو اس کے لئے وہ دن گزارنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس نے کبھی تربیت نہیں لیے کہ بھوک کو کیسے برداشت کیا جاتا ہے پیاس کو کیسے برداشت کیا جاتا ہے اس کے پاس اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے تجربہ نہیں ہے لیکن یہ روزہ چاہے گریب ہو چاہے امیر ہو چاہے مالدار ہو ہر آدمی کو سکھاتا ہے کہ بھوک پیاس کیسے برداشت کی جاتا ہے اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو بھوک پیاس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ جو دوسری جو ایک تقوی ہے جو پیٹ کا اس تقوی کو بھی ہمیں سکھاتا ہے روزہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک پر پیٹ پر کیسے کنٹرول لگنا چاہے آگے بڑھتے ہیں تیسری چیز تیسرا تقوی تیسری قسم کا تقوی جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے جو ہم رمضان میں سکھتے ہیں وہ ہے زبان کا کنٹرول زبان کو کنٹرول میں رکھنا یہ بھی بہت بڑا تقویٰ ہے بہت ساری لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جانم میں جائیں گے کبھی کبھی آدمی ایک چھوٹی سے ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس کی دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے زندگی بھر کی عبادت برباد جاتی ہے اگر زبان پر کنٹرول کرنا نہیں جانتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا تقویٰ ہے ایک آدمی زبان پر کنٹرول کرنا جانتا نا متقیر اس کے اندر تقویٰ کی ایک صفت ہے اس کو اپنی زبان پر کنٹرول ہے تو زبان پر کنٹرول کرنا کون سکھاتا ہے روزہ سکھاتا ہے یہ روزہ کی حالت میں ہم تو ہم دیکھیں صحیح بخاری قیدیس ہیں نا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَا لَمْ يَدَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ اَنْ يَدَا تَعَامُهُ وَشَرَابُهُ کہ جو آدمی جھوٹ بولنا غلط بات زبان سے نکالنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پر نہ چھوڑے تو کتنی بڑی پابندی ہے کہ روزہ کی حالت میں ہمیں زبان پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے اس لئے پیٹ پر نہیں زبان پر بھی اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زبان پر کنٹرول نہیں کر پاتا روزہ کی حالت میں تو اسے بھوکا پیاسہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم بھوک پیاس میں سب دن گزار ہو اللہ تو یہ بھی چاہتا ہے زبان پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے اگر تمہاری زبان تمہارے قابو میں نہیں ہے تو تمہارے بھوکے پیاسہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو تیسری چیز جو ہم روزہ سے سیکھتے ہیں روزہ ہمیں تیسری قسم کا جو تقوی سکھاتا ہے وہ ہے زبان کا تقوی زبان پر کنٹرول ایک تو زبان سے جھوٹی بات گندی بات گلت بات نہیں نکال لی ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کوئی سخت بات جو عام حالات میں موہ سے نکالنا جائز ہے روزہ کی حالت میں آپ وہ بات بھی موہ سے نہیں نکال سکتے مثال کے طور پر رمضان کے علاوہ روزہ کے علاوہ عام دنوں میں اگر کسی نے آپ سے تیز آواز میں بات کر لی آپ اسی ٹون میں جواب دے سکتے ہو یہ حرام نہیں ہے کسی نے آپ کو ڈار دیا بدلہ میں آپ بھی ڈار سکتے ہو کسی نے اونچی آواز میں بات کر لی آپ بھی اونچی آواز میں جواب دے سکتے ہو یہ حرام نہیں ہے آپ اسی انداز میں جواب دے سکتے ہو لیکن روزہ کی حالت میں آپ یہ نہیں کر سکتے روزہ کی حالت میں آپ ایسا نہیں کر سکتے چنانچہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ابن خزمہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ بدزبانی کرے سخت غلامی کرے او جہیلہ علیہ کہ تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے کبھی کوئی ہوتا نہیں کہ کوئی آدمی مل جاتا ہے جو بدزبانی سے پیش آتا ہے جہالت کی باتیں کرتا بڑا گصہ آتا سنکے اور کبھی ہم بھی بھی قابو ہو جاتے ہیں ہماری زبان میں ہمارے قابو میں نہیں ہوتی ہے کیا کیا بولنا شروع کر لیتے ہیں جو ہمارے میں جائز بھی ہوتا ہے ہم اس کا حق رکھتے ہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آئے بدزبانی کرے تو اسی ٹون میں جواب دینے کا حق ہم رکھتے ہیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یہ حرام نہیں ہے لیکن روزے کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے تو فرمایا اگر کوئی سخت کلامی کرے بدزبانی کرے جہالت سے پیش آئے تو روزے کی حالت میں تمہیں کیا کہنا ہے بھئی میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں اتنا صرف آپ کو کہنا ہے آپ کو سخت کلامی سے جواب نہیں دینا ہے یہ روزہ ہمیں ٹرین کرتا ہے یہ کسی چھوٹے موٹے آدمی کے لئے پابندی نہیں ہے ایک ایسا آدمی جو ملکل سپر پاور ہو بادشاہ ہو کینگ ہو جسے کسی کا خوف نہ رہا ہو کسی سے ڈرتا نہ ہو جس کے بعد دنیا کی ساری دولت ہو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہو وہ کوٹ کو کھری سکتا ہے جج کو کھری سکتا ہے وکیل کو کھری سکتا ہے اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے ایسے آدمی نے اگر زندگی میں کسی کو معاف نہ کیا ہو کسی کی سخت کلامی کو جھیلا نہ ہو اس کے سامنے کوئی رونگ بات کرے گا تو وہ برداشت کرے گا بچپن سے لے کر آج تک اگر کسی نے ایک امیر آدمی مالدار آدمی پیسے والا طاقت والا جس نے کبھی کسی کی سخت بات کو سنا نہ ہو برداشت نہ کیا ہو تو آپ کی بات برداشت کرے گا نہیں برداشت کرے گا کیونکہ اس سے تجربہ ہی نہیں کیسے برداشت کیا جاتا ہے برداشت کون کرتا ہے گریب آدمی کرتا ہے ارے میں اس سے بھیڑوں گا مارا جاؤں گا تو چپ ہو جاتا ہے اسے برداشت کرنے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے لیکن مالدار آدمی بڑا آدمی اسے کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے وہ بات بات پہ گردن بھلا دے گا آپ کی شوٹ کر دے گا ایسے سرفیرے ہوتے ہیں ایسے سرفیرے بہت ہوتے ہیں بھئی آپ جیدہ دور بچ جائیں آپ ٹرین میں چلتے ہیں کوئی کوئی سرفیرہ ایسا ہو تو معمولی دھکا لگ جاتا ہے مارنے مارنے پر آماد آجتا ہے ارے وہیں پر خون قتل کی بات کرنے لگتا ہے معمولی سی جملے پر آدمی جان لینے پر آجاتا ہے معمولی سی بات پر چھوٹی سی بات بھی چھوٹی سی بات کسی نے کہہ دیا چھوٹی سی بات کہہ دیا اس کا ریاکشن کیا دیتا ہے تیری جان لے لوں گا مارنے کر دوں گا مار دوں گا اتنا بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کو تجربہ نہیں کبھی بندے نے برداشت نہیں کیا وہ بڑے باپ کا بیٹا ہے بہت پاورفل ہے نہیں برداشت کیا کبھی تو کان سے برداشت کرے گا اس کو لیکن روزہ سے برداشت کر تو کتنا بڑا ہے کتنا طاقتور ہے کتنا بڑا پاور ترے پاس ہے کتنے بڑی طاقت ہے کچھ بھی ہے لیکن روزہ کی حالت میں تو جواب نہیں دے سکتا بہت کہہ سکتا ہے ان عیسائی مروزت سے ہوں اب ایک ایسا آدمی جس نے زندگی میں کبھی برداشت نہیں کیا ہے اگر ایک مہینہ وہ ٹریننگ لے لے کہ کیسے برداشت کیا جاتا ہے تو اس کا اثر رمضان کے بعد بھی دیکھنے پہ ملے گا رمضان کے بعد بھی اگر ایسے آدمی کو کوئی چھیڑ دے دھکا مار دے کچھ بول دے تو آدمی اگنور کر کے آگے بڑھ جائے گا چونکہ اس نے رمضان میں سیکھ لیا ہے کہ کیسے برداشت کیا جاتا ہے سیکھ لیا ہے کہ کچھ سخت جملوں کو کیسے اگنور کیا جاتا ہے یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان پہ کیسے کنٹرول ہوتا ہے کسی کی بات کو کیسے اگنور کیا جاتا ہے کیسے برداشت کیا جاتا ہے یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے ہم کتنے بڑے آدمیوں ریکن روزہ ہم کو سکھا دیتا ہے تو جب روزہ ہمیں اندر یہ تقویٰ پیدا کرتا ہے کہ باتوں کو کیسے برداشت کیا جاتا ہے زبان کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے تو یہ تقویٰ صرف رمضان کے عدد تک نہیں رہتا ہے رمضان کے بعد بھی اس کا اثر ہمارے اندر آتا ہے تو یہ تیسری قسم کا تقویٰ ہے جو روزہ ہم کو دیتا ہے زبان پہ کنٹرول اور چوتھی چیز ہے آزہ جوارے پہ کنٹرول یعنی ہمارے جسم کے جو پارٹ ہیں ان کو کنٹرول کرنا بھی ایک ترے کا تقویٰ ہے میں زبان کی بات کر رہا تھا میں ہاتھ کی بات کرتا ہوں ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھنا یہ بھی ایک تقویٰ ہے اگر آدمی ہاتھ کو کنٹرول میں نہ رکھے تو کیا سے کیا ہو جائے بعض زبان سے شروع ہوتی ہے پھر ہاتھ اٹھتا ہے پھر معمولی سی جھڑپ نہیں ہاتھ کو تھوڑا سا کنٹرول نہیں کیا آدمی کہاں پہنچاتا ہے آپ کسی جیل میں جائیں قیدیوں سے ملیں تو قیدیوں کی اکثریت اسی ملے گی اکثریت جو دس پانچ منٹ کی بات کو برداشت نہیں کر پائے ہاتھ اٹھا دیا کوئی کیا سے کیا ہو گیا ہاتھ اٹھانا بڑا آسان ہے لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ انڈ کہاں ہوگا معمولہ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں آپ کے لئے ہاتھ آسان ہے میرے لئے اٹھانا آسان ہے ہر ایک کے لئے آسان ہے لیکن جب ایک بار ہاتھ اٹھا تو رکے گا کہاں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر شروع میں آپ ہاتھ روک لے گے تو معمولہ سبر گیا لیکن ایک بار ہاتھ اٹھ گیا پھر کتنی لاشیں گریں گے کتنی جانے جائیں گے ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس لئے ہاتھ کو کنٹرول کرنا بہت بڑا تفتہ ہے کبھی کبھی جب لڑائیاں چھڑی جاتی ہیں معمولی سے لافے پہ ایک چمانٹ پہ لڑائی شروع ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کتنی لاشیں گے جاتی ہیں چھوٹی سی بات میں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ہاتھ کو روک لیا جائے جو اٹھ رہا ہے اگر وہیں پر روک لیا جائے تو بہت ساری جانے بسکتے ہیں بہت ساری لوگ جیل میں جانے سے بسکتے ہیں بہت ساری لوگ گناہ سے بسکتے ہیں معصوموں کا خون ضائع ہونے سے بسکتا ہے لیکن یہ کب کب ہم ایسا کریں گے جب ہم کو کوئی سکھائے گا کہ ہاتھوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے بلا وجہ تو کسی کو مان نہیں سکتے صرف یہی بات نہیں کہ بلا وجہ کسی کو مان نہیں سکتے کہیں کہیں آپ حق رکھتے ہیں مارنے کا تو بھی روزہ کی حالت میں آپ نہیں مار سکتے بے عام حالات میں اگر کسی نے آپ کو ایک لفہ مار دیا آپ بھی جواب دے سکتے ہیں اسلام نے اس سے نہیں روکا ہے جزاؤ صحیحیت صحیحیت و مثلوحہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے کسی نے آپ کو مارا ایک ہاتھ آپ بھی ایک ہاتھ مار سکتے ہیں اس کی کوئی سجانے اسلام میں اس نے مارا آپ نے بھی مار دیا لیکن روزہ کی حالت میں آپ یہ جواب نہیں دے سکتے روزہ کی حالت میں آپ کو سہنا ہوگا آپ کو برداشت کرنا ہوگا چنانچہ ایک صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی کہ المسلم منسلم المسلمون امی لسان ہی ویدہی مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے اور آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیثیں روزہ کے بارے میں اسیام جنہ روزہ ایک ڈھال ہے ڈھال ڈھال سمجھتے تو نایے زمانہ میں جنگ میں لڑتے تو تلوار کے وار کو روکنے کے لئے جو اٹھاتے تو اس کو ڈھال بولتے تھے ڈھال سے تلوار کی وار کو روکتے تو ایسے روزہ ایک ڈھال ہے کہ ہر برائی کو روکنے کے لئے ڈھال کا کام کرنا چاہیے روزہ کہا کہ فلا یرفس ولا یجھل اگر آدمی روزہ کی حالت میں ہے تو گندی بات نہ کرے جہالت کی بات نہ کرے وَإِنِمْ رُعُنْ قَاتَلَهُ اور کوئی آدمی اس سے لڑائی پر اتارو ہو جائے لڑنے آ جائے ہاتھا پائی کرنے آ جائے اوشاہ تمویا گالی گلوج کرے فَلِقُلْتُسْ رُزِدَارُ کے کیا کہنا چاہیے اِنِّسَائِ مَرَتِمْ دو بار کہیں میں روجے سے ہوں روایت کے الفاظ کیا ہے اِنِمْ رُعُنْ قَاتَلَهُ تو لڑائی کیسے ہوتی ہے ایک گر رایا جواب میں اس نے بھی گر رایا ہوگی لڑائی اگر ایک آدمی گر رایا دوسرا تھوڑا سا شانت ہو جائے تو لڑائی ختم ہو سکتی ایک آدمی نرم پڑ جائے دو میں لڑائی ختم لیکن دونوں اسی درجہ کا جواب دیں گے تو فِلْ لڑائی اور آگے بڑھے گی تو فرمایا کہ اِنِمْ رُعُنْ قَاتَلُو اگر کوئی لڑنے کے لئے آئے ہاتھا پائی پر اتارو ہو جائے تو روزے کی حالت میں ہمیں لڑائی کے جواب میں لڑائی نہیں کرنی ہے لڑائی کو ختم کرنی ہے ہمیں اتنا کہنا چاہیے بھائی میں روزے سے ہوں میں تم سے لڑ نہیں سکتا میں بحث نہیں کر سکتا میں بات نہیں کر سکتا معاملے کو تھنڈا کر دے تو اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں یہ سیکھ لے کہ کیسے ہاتھ کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو روزے کے بعد دی کبھی ایسا موقع آئے گا تو کنٹرول کر سکتا ہے اور نہ جس آدمی نے کبھی ہاتھ کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا ہے زندگی میں کسی نے اس کو نہیں سیکھا ہے ہاتھوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے وہ کبھی نہیں کنٹرول کرے گا اور ایک دن جا کے جیل میں فسے گا جاؤ قیدیوں سے ملے آپ کو پتا جالے گا کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا کیا سے کیا ہو گیا نہیں کنٹرول ہے اس کا ہاتھ کا چھوٹی سی بات پر جیل کے اندر سڑا رہا چھوٹی سی بات ہمارے لئے بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے اگر ہمارے لئے یہ تقوی نہ ہو کہ ہاتھوں کو کیسے کنٹرول کیا تو روزہ ہمیں یہ تقوی سکھاتا ہے آگے بڑھتے ہیں تقوی کی جو پانچیوی قسم جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے شہوت پر کنٹرول شہوت یعنی جنسی خواہش ایک آدمی کا ایک عورت سے جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو ایک جو کشش ہوتی اس کشش کو پورا کرنے کے لئے آدمی کے پاس حلال راستے بھی ہیں اور حرام راستے بھی ہیں اور آپ دیکھیں آج تو پوری دنیا میں اوریانیت ننگاپن عام ہے فہاشی اوریانیت ننگاپن کتنا عام ہے دیکھیں آپ کتنی بہیعی عام ہے یہ بھی تقوی نہ ہونے کا نتیجہ ہے یہ بھی ایک تقوی ہے کہ آدمی اپنی عزدت کو بچا کے رکھے اور شہوت پہ کنٹرول کرنا یہ کون سکھاتا ہے دوزہ سکھاتا ہے ایک آدمی اگر شہوت پہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ آدمی کسی کی بہن بیٹی کو بے عزدت کر دیتا ہے کسی کے ساتھ ریپ کرتا ہے گلت طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اگر شہوت پہ کنٹرول کرنا نہیں جانتا ہے تو تو شہوت پہ کنٹرول کیسے ہوگا ایک آدمی شادی کر لے کنٹرول میں رہے گا اور شادی نہیں کر سکتا ہے روزہ رکھے سبی بخاری قدیس ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا معاشر شباب اے نوجوانوں کی جماعت من استتا امینکم البائت فلیتزوج کہ تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر ڈالے فَإِنَّهُ اَغَزُّ لِلْبَسَرِ یہ شادی سے نگاہیں جھک جاتی ہیں وَأَحْسْتَنُنِ الْفَرْجِ اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے عزت محفوظ ہو جاتی ہے اور کہا وَمَلَّمْ يَسْتِي اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ اپنی شاوت پہ کنٹرول کیسے کرے گا فَعَلَيْهِ بِسَوْمُ رَوْزَ رَكْكَي اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے فَإِنَّهُ لَهُ وَجَار کیونکہ روزہ اسے کنٹرول کرے گا تو جو روزہ دار ہوتا ہے وہ اپنی شاوت پہ بھی کنٹرول کرنا سیکھتا ہے روزہ روزہ دار کو صرف یہ نہیں سکھاتا کہ دوسری عورتوں کی عزت کرنا ہے بلکہ روزہ تو یہ بھی سکھاتا ہے کہ تمہاری اپنی بیوی جس سے تمہارا تعلق حلال طریقے سے جائز ہے دن میں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا رکھی ہے تم یہ تعلق بھی نہیں بنا سکتے اللہ نے پابندی لگا کر رکھی تمہاری عورت پاک ہے تمہارے سامنے ہے لیکن تم اس کے قریب نہیں گیا سکتے اللہ کا خوف تو جس بندے کے اندر اللہ کا یہ خوف آ جائے کہ اپنی بیوی سے تعلق نہیں بنا سکتا اللہ کی خوف سے وہ کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ کروانے کی تو شاوت پہ کنٹرول کرنا یہ بھی بہت بڑا تقوی ہے بہت بڑا تقوی ہے اور شاوت پہ کنٹرول نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور شادی کے بعد اگر کوئی ایسا آدمی زنا کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں اسلام اس کی سزا سزائے موت ہے دردناک موت اللہ کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے اس کے لئے دردناک سزا ہے پتھروں سے مار مار کے اس کی جان لے لی جائے یہ سزا ہے اسلام میں تو اگر آدمی شاوت پہ کنٹرول نہیں کرے گا تو اس کا یہ حال ہو سکتا ہے تو یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے اگر آدمی روزہ رکھے رمضان کا روزہ رکھے پھر جو نفلی روزہ ہیں شوال کے محرم کے پیر جمعیرات کے زلہیج کے شعبان کے بہت سارے اگر روزہ رکھتے رہے تو اس کو اپنی شاوت پہ کنٹرول لے گا تو یہ بھی ہمیں روزہ سکھاتا ہے آگے بڑھتے ہیں تقوی کی ایک اور قسم ہے چھٹی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ایک ترے کا تقوی ہے اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا نعمتوں کو یاد کرنا اس کی قدر کرنا یہ بھی ایک ترے کا تقوی ہے اللہ نے قرآن میں کہا نا یا بنی اسرائیلیس کرو اے بنی اسرائیل جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں ان کو یاد کرو میرے ساتھ جو تمہارا وعدہ ہے اس کو پورا کرو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ایک ترے کا تقوی ہے یہ تقوی روزہ ہم کو سکھاتا ہے دیکھیں پانی کتنی بڑی نعمت ہے اگر ہم زندگی بھر کبھی پیاسے نہ ہوں تو پانی کی قدر ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے اور جب جس چیز کی قدر سمجھ میں آتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کہاں سے ادا کریں گے روزہ ہمارا پیٹ بھرا رہتا تو کھانے کی قدر نہیں معلوم ہوتی ہے لیکن جب ہم بھوکے رہتے ہیں تب پتہ چلتا ہے یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے تو روزہ کی حالات میں جن جائز نعمتوں سے جو نعمتیں ہیں ان سے جو ہم پورا ایک دن دور رہتے ہیں تو ہمیں ان کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے یہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے افطار پتا چلتا ہے کتنی قیمتی چیز ہے کھانا کتنی قیمتی چیز ہے تو جب ہمارے اندر اس کی قدر معلوم ہوتی ہے تب ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ نے کیا کچھ ہم کو دے کے رکھا ہے ورنہ آدمی کیا روتا رہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا اللہ نے پتا نہیں کس مسئیبت میں ڈالا ہے لیکن رمضان میں پتا چلتا ہے کہ اگر کھانا پینا اس کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت اس کے پاس آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کھانا ملا مجھے پینا ملا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے یہ کھانا کھانا کے بعد ہم دعا پڑتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہ کھلایا تو کھانا کھانا کے بعد بہت سارے لوگ دعا نہیں پڑتے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نیمت ہے رمضان میں پتہ چلتا ہے کھانا کتنی بڑی نیمت ہے پانی کتنی بڑی نیمت ہے تو جب یہ نیمتوں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا تو اللہ کا شکر بھی ہمارے اندر آتا ہے اور یہی ہے تقوی کہ اللہ کی نیمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے آگے بڑھتے ہیں ساتھمی چیز ساتھمی قسم کا ایک تقوی ہوتا ہے کسی کو نوازنا صدقہ خیرات کرنا یہ بھی ایک تقوی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہنا فَأَمَّا مَنْ عَعْتَ وَتَّقَعَ یہ جس نے عطا کیا دیا اور تقوی اختیار کیا تو عطا کرنا کسی کو دینا کسی گریب کی مدد کرنا یہ بھی ایک تقوی ہے اور یہ تقوی بھی روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہمیں کسی کی بھوک اور کسی کی پیاس کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم کد بھوک اور پیاس سے گزرے ہوں ابھی ایک مثال دوں آپ کے سامنے بہت سارے لوگ کبھی آتے ہوں گے یا اعلان کرتے ہیں مسجد میں کہ ہم بیمار ہیں ہم کو یہ ہو گیا ہے علاج کیلئے پیسے چاہیے تو بہت سارے لوگ جو کبھی علاج کے مرحلے سے نہیں گزرے ہیں اسپطال کا چکر نہیں لگائے ان کو اتنا فیل نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کتنی مصیبت میں ہے ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے لیکن ایک آدمی ایک بار اسپطال میں جائے ایڈمیٹ ہو جائے کسی بڑی بیمارے میں اور وہ اسپطال سے چھوٹ کر آئے پھر کوئی کھڑا ہو کے بولے کہ مجھے یہ بیماری ہے تاؤن چاہیے تب اسے پتا چلتا ہے کہ آدمی کتنا دکھیں تب اسے احساس ہوتا ہے کہ آدمی کتنا تکلیف میں ہے اور وہ آدمی خود بخود اس کا ہاتھ جب میں جاتا کچھ پیسے نکال کے رکھتا ہے کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے اسپطال کی حالت دیکھ چکا ہے بیماری کی مصیبت جھیل چکا ہے لیکن جس نے کبھی بیماری کی مصیبت وہ کیا جانے بیماری کیا ہوتی ہے اسپطال میں بھرتے ہونا کیا ہوتا اسے کیا پتا ہے یہی معاملہ بھوک اور پیاس کا ہے جو کبھی بھوکا نہیں رہا جو کبھی پیاسا نہیں رہا اسے کیا پتا ہے کہ ایک بھوکے کی بھوک کیا ہوتی ہے ایک پیاسے کی پیاس کیا ہوتی ہے کتنی مصیبت میں کتنا دھوکی ہے اسے نہیں پتا لیکن جب ایک روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے بھوک کیا ہوتی پیاس پھر اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کبھی بولتا ہے کہ میں صبح سے کھانا نہیں کھا ہوں تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا درد کیا ہے اس کی تقلیف کیا ہے پھر اس کا دل نرم پڑتا ہے اور وہ اس کو کچھ دیتا ہے اس کے کھانے کا بندوبست کرتا ہے اس کی پینے کا بندوبست کرتا ہے یہ جو درد پیدا ہوتا ہے یہ روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے یہ جو آج بہت سارے لوگ پیسے لاکے دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرح سے کسی گریب کی گھر پر روزہ پہنچا دو یہ سوچ ان کے اندر روزہ لگتا ہے یہ تقویٰ ان کے اندر روزہ لگتا ہے وہ جانتے ہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے پیاس کیا ہوتی ہے کھانا پینا نہ ہو تو حالت کیا ہوتی یہ وہ جھیل چکے ہیں اس لئے وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو یہ جو تقویٰ ہے نا لوگوں کو نوازنا یہ تقویٰ بھی ہمیں روزہ سکھاتا ہے روزہ ہمیں احساس بلاتا ہے یہ تکلیف کیا ہے اور پھر احساس کے بعد ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کرنی جائے آگے بڑھتے ہیں میں بات ختم کروں گا کافی وقت ہو گیا ایک اور چیز ہے تقویٰ اور عام طور سے جب تقویٰ کی بات کی جائے تو یہی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کیا بڑی بڑی نیکیاں کرنا جب یہ کہا جائے کہ متقی کون ہے تو لوگوں کے ذہن میں کہاتا ہے کہ نماز پڑھنا روزہ رکھنا یہ بہت ساری یعنی بہت ساری جو نیکیاں آدمی کہتا ہے وہ متقی ہے تو یہ چیز بھی یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا یہ جذبہ بھی یعنی تقویٰ کی قسم بھی روزہ ہمیں سکھاتا ہے آدمی اگر روزہ کی حالت میں ہو تو وہ میں نے کہاتا نا شروع میں کہ روزہ بہت ساری عبادتوں کا پیکج ہے اپنے اندر بہت ساری عبادتیں لیے ہوئی ہیں تو ایک روزہ دار ہے نا تو روزہ کی حالت میں روزہ بھی رکھتا ہے نماز بھی احتمام سے پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے ذکر و عذکار بھی کرتا ہے یہ تنی ساری عبادتیں ساتھ میں کرتا ہے تو تقوی کی جو یہ قسم ہے نا کہ بہت ساری عبادتوں کو سمیٹنا یہ تقوی کی یہ قسم بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے چنانچہ قرآن میں جو اللہ تعالی نے کہا نا کہ دالیک الکتاب یہ قرآن یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے لیکن متقی ہے کون کس کو کہتے ہیں متقی اللہ کہتے ہیں متقی کون ہے جو نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں نماز پڑھنا زکاة دینا پھر نیکیوں کو گنایا یہ نیکیاں جو کرتے ہیں متقی ہوتے ہیں یہ ساری نیکیاں روزے سے ہم کو ملکی ہیں آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو ساری نیکیاں تو یہ جو تقوی کی قسم ہے نا کہ بہت ساری نیکیوں کو انجام دینا تو یہ تقوی کی قسم بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے آگے بڑھتے ہیں ہم بات قتم گرہ کہ لاشٹ چیز کی تقوی کی ایک اور قسم ہے وہ ہے برائیوں سے بچنا بیسے بہت ساری نیکیاں کرنا یہ بھی ایک تقوی ہے ایسے برائیوں سے بچنا یہ بھی ایک تقوی ہے ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی ایک مثال دی ہے لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث ثابت نہیں ہے امام بحقیر احملہ کی کتاب ہے زہد الكبیر حدیث نمبر ہے 963 یہ حدیث بھی سند اس کی صحیح نہیں ہے اس میں ایک مثال ہے اس لئے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بات منصوب ہے کچھ لوگ اس کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب کر کے بیان کرتے ہیں لیکن یہ اس روایت میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب ہے کہ ایک شخص نے کہا ایک شخص نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مت تقوی تقوی کیا ہے تقوی کیا ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کبھی تمہارا گزر کانٹے دار راستے سے ہوا ایسے راستے میں آپ گئے جہاں پہ کانٹے ہو قال نام کہا قال فکی فساناتا تم نے کیا کیا اس راستے سے تم کیسے گزرے کہا جیسے میں کٹا دیکھا وہاں سے ہٹ گیا اپنے آپ کو بچا کے تیڑھا میڑا ایسے راستہ نکل گیا قال ازاکت تقوی کا یہی تو تقوی ہے یہی تقوی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا کے نکل جائے کہیں چوری اپنی طرف بلا رہی ہے کہیں زنکاری اپنی طرف بلا رہی ہے کہیں جھوٹ اپنی طرف بلا رہا بیمانی اپنی طرف بلا رہی ہے خیانت اپنی طرف دعو دے رہا ان سب سے آدمی بچاتے بھی نکل جائے یہ بھی تقوی ہے تو روزہ بھی تو یہ سکھاتا ہے کہ آپ روزہ کی حالت میں ہو تو جھوٹ نہیں بولوگے بیمانی نہیں کروگے دھوکہ نہیں دھوگے کہ روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے یعنی گناہوں سے بچنے پر بھی روزہ ہمیں ٹرین کرتا ہے سنن ابن ماجید کی روایت ہے کہ جا رمضان شروع ہوتا ہے تو شایتین قید کر لے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے چھائی کرنے والے آگے بڑھ خوب نیکیاں کر اور اے برائی کرنے والے رک جا روزہ کا مہینہ ہے برائی نہیں کرنا تو روزہ ہمیں برائیوں سے بھی روکتا ہے تو یہ تقوی کی کچھ قسمیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے تو جو اللہ تعالی نے قرآن میں کہا کتبہ علیکم السیام تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکی تم متقی بن جاؤ تو روزہ کا جو مقصد ہے متقی بننا یہ مقصد روزہ سے ہم کو کیسے حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ روزہ ہمیں کیسے تقوی سکھاتا ہے مقصد یہ ہے ان تمام باتوں کا تاکی ہم اپنے روزہ کو بامقصد بنائیں روزہ کا جو گول ہے جو ٹارگٹ ہے وہ ہم اس کو حاصل کریں اور اس پورے مہینے میں متقی بننے کی ہم ٹریننگ لیں اور اس مہینے کے بعد بھی ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں ہمارے اندر تقوی آجائے اللہ ترہا ہم سب کو اس کی تحفیق دے آمین رب العالمين